بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے پریشانی ہے دیکھ تکلیفیں ختم کردے اللہ پاکہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہ حکم آپ کردے اللہ پاکہ آپ کی جتنی بھی پریشانی ہے آمین سم آمین آج میں آپ کو کچھ ایسے قصے بتاؤں گی سناؤں گی جو کسے اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگوں کی موت کے کسے اللہ والوں کی موت کے بارے میں میں آج آپ کو بتاؤں گی حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ملکل موت دل کی رکھوں کو چھوٹے ہیں اس وقت آدمی کا لوگوں کو تہچاننا مشکل ہو جاتا ہے زبان بند ہو جاتی ہے اور دنیا کی سب چیزوں کو بھول جاتا ہے اگر اس وقت آدمی پر موت کا نشا سوار نہ ہو تو موت کی تکلیف کی شدت اس قدر ہوتی ہے کہ اپنے پاس کھڑے ہونے والوں پر تلوار چلا دے بعض روایت میں آیا ہے کہ جس وقت انسان جس وقت انسان کی ساسے خلق میں آڑی ہوتی ہیں اس وقت شیطان اس کو گھم رہ کرنے کی انتہائی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ کلمہ نہ پڑھ لے اللہ کا ذکر نہ کرے تاکہ وہ موت جب اس کی آئے تو ایمان پر اس کا کبھی خاتمہ نہ ہو جائے اور وہ مکمل کوشش کرتا ہے کہ وہ بے ایمان ہی مارا جائے اللہ کو یاد کرتے ہوئے نہ مرے تاکہ اس کے پر جنت واجب نہ ہو جائے کیونکہ اس ظالم نے قسم اٹھائی کہ وہ اللہ کے بندوں کو گم رہ کرے گا اور ہم اتنی پاغل اتنے ظالم کہ اس کے پیروکار ہیں ایک روایت میں ہے کہ موت یعنی کہ ملک الموت نمازوں کے وقت میں آدمیوں کی جستجو کرتی ہے خبر رکھتی ہے کہ اگر کسی شخص کو موت کے وقت یا جب کسی شخص کی روح کو قبض کرنا ہو تو نماز کے وقت کا احتمال کرے تو پھر اس کی روح کو قبض کرے یعنی کہ اس کی روح نکالے تو مرتے وقت اس کو خود ہی قلمہ طیبہ کی تلقین کرتے ہیں جو اللہ کے بیگ بندے ہوتے ہیں اور شیطان کو اس کے پاس سے دور ہٹا دیتے ہیں تاکہ شیطان کی وجہ سے مقبض غفلت میں یا قلمہ طیبہ میں قلمہ طیبہ سے دور نہ رہ سکیں اس لئے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں دعا کرتے ہوں کہ آپ لوگ بھی ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں اللہ کے ذکر میں ہر وقت در رکھیں گے میرے یقین مانیں کہ اگر آپ کو ذکر کرتے کرتے اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں بھول جاتے ہیں تو دوبارہ سے شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ کی قسم آپ کا ایمان پر حکمہ ہوگا اور سیدھا جنت میں جائیں گے مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب آدمی برنے کے قریب ہوتا ہے اس وقت اس کے ہم مجلسوں کی صورت اس کے سامنے آ جاتے ہیں اگر اس کا بیٹھنا نیک لوگوں کے اندر ہوتا ہے پاک لوگوں کے اندر ہوتا ہے بزوگوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے تو یہ مجمع اس کے سامنے آ جاتا ہے اور فاسق اور فاخر لوگوں کے پاس اگر وہ بیٹھا ہوتا ہے تو ان لوگوں کا سامنا جب وہ مرتا ہے ان لوگوں کے سامنے ان کی شکلیں آنے لگ جاتے ہیں اور ظالموں کے سامنے ظالموں کے شکلیں اور اچھے لوگوں کے سامنے اچھے لوگوں کی شکلیں ناپاک لاتے ہیں ایک تو خود بری حدیث اس طرح بھی نکل کی گئی ہے کہ ربیہ بن بریزہ رحمت اللہ علیہ ایک عبادت گزار آدمی بسرہ میں رہتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مرنے لگا لوگ اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلقین کر رہے تھے اور اس کی زبان سے نکر رہا تھا کہ شراب کا دلاز شراب کا دلاز شراب کا دلاز تو بھی پی مجھے بھی پلا تو بھی پی مجھے بھی پلا اللہ اپر یا اللہ ہم سب کو ماف کر دیں یا اللہ میرے سننے والوں کے گناہوں کو ماف کر دیں یا اللہ جو جو میرا بھائی میری بہن مجھے سن رہا ہے ہم سب کے گناہوں کو ماف کر دیں آمین سنو آمین اسی طرح انہوں زوال میں ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا لوگ اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو وہ کہتا دس سر دے گیارہ روپے بارہ روپے وہ کہتا دس سر دے گیارہ روپے بارہ روپے لوگ اس کو کہتے لا الہ الا اللہ وہو تو وہ دس دس سر دے گیارہ گیارہ روپے بارہ بارہ روپے کا حساب لگاتا استغفر اللہ اس کے بعد جن لوگوں نے مرنے کی تیاری کر رکھی ہو وہ دنیا میں موت کو یاد کرتے ہوں اس کے لئے کچھ کارنا میں بھی میں آپ کو آج بتاؤں گی ان کے لئے موت ایسی ہی تھی جیسے کہ حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا طفع بتایا ہے پہلے میں نے آپ کو ان لوگوں کی موت کے بارے میں بتایا جن کو اللہ پاک کا جو کلام پرنا تک نصید نہ ہوا میں ان لوگوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی جس میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومنوں کا طفع بنا کر دے جا گیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی جب وفاق کا وقت کری تھا ان کی بیوی کہہ رہی تھی ہائے افسوس تم جا رہے ہو اور وہ کہہ رہے تھے کہ کیسے مزے کی بات ہے کیسے لطف کی بات ہے کہ کل کو میں اپنے دوستوں سے ملوں گا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا ان کے ساتھیوں سے ملوں گا حضرت ماز پستالانہ کے جب انتقال کا وقت کری گیا تو فرمایا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں نے دنیا میں زیادہ دن رہنا نہیں چاہتا تھا زیادہ دن رہنا نہیں چاہتا تھا نہ اس وجہ سے کہ مجھے دنیا سے مخدر تھی نہ اس وجہ سے کہ یہاں نہریں اور باغ لگاؤ بلکہ اس وجہ سے اگر میں دنیا میں رہنا چاہتا تھا تو اس وجہ سے کہ درمیوں کے دپیار میں میں روزے کی پیاس کا لطف اتھاؤں اور دین کے لئے مشکت اور اوقات گزار تیرے ذکر کے حلقوں میں شریک ہوا کروں میرا دنیا میں رہنے کا دس اتنا ہی مقصد تھا میرا دنیا میں رہنے کا صرف اتنا ہی شوق تھا سبحان اللہ حضر سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہونے لگا تو وہ رونے لگے کسی نے کہا کہ رونے کی کیا بات ہے تم جا کر حضور عقبض صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو گے حضور عقبض صلی اللہ علیہ وسلم کا دس سال اس حال میں ہوا کہ تم سے راضی تھے فرمانے لگے کہ میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا نہ دنیا کے چھوٹنے سے رو رہا ہوں بلکہ میں اس لئے رو رہا ہوں کہ حضور عقبض صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک اہد دیا تھا کہ دنیا میں کہ دنیا میں ہمارا اتنا سا مقصد ہے کہ ہم وہاں پر رہے اور اللہ کا اسلام پھلائیں اور صرف اتنا ہو جتنا ایک مسافر کا توشہ یعنی ہم ایسے دنیا میں رہیں جیسے کہ ہم مسافر ہیں میں اس اہد کو پورا نہ کر سکا لیکن جب وصال پر ان کے گھر کا سمان دیکھا گیا جب وہ فوت ہو گئے ان کے گھر کا سمان دیکھا گیا تو وہ دس وہ دس درم سے کچھ زیادہ نہ تھا اور ایک درم تین ایک درم تیس اکہ کا ہوتا ہے یہ تھی وہ کل کائنات جس کی زیادتی پر بھروڑ رہے تھے کہ یہ انہوں نے دس درم بھی کیوں جمع کیے اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا مشک نگوایا جب ان کا وصال ہونا یا جب وہ وفات پانے لگیا انہوں نے تھوڑا سا مشک نگوایا اور اپنے بیوی سے فرمایا کہ اس کو بھکرو کر میرے بستر پر چھڑکا دو میرے پاس ایسی جماعت آ رہی ہے جو نہ انسانوں ہیں انسان میں سے ہیں نہ جن میں سے ہیں حضرت عبداللہ اس طرح ہاں یعنی کہ مبارک ہو کہ تمہارے پاس ایسی جماعت آ رہی ہے جب وفات کا وقت ہوا تو وہ خستنے لگے اور فرمانے لگے ایسی چیزوں کے واسے لوگوں کو کام کرنا چاہیے وہاں کچھ لذتیں سامنے آئی ہوں گی جب اس کی وفات کا وقت آ تو کہنے لگے انہوں نے کہا اپنے غلاموں سے جن کا نام نصر تھا فرمایا کہ میرا سرزمین پر رکھ دو وہ رونے لگے انہوں نے پوچھا کہ رونے کی کیا بات ہے نصر نے کہا آپ ایسی رہتوں میں زندگی گزارتے تھے اب اس طرح فقیروں کی طرح زمین پر سر رکھ کر کیوں مرنا چاہتے ہیں فرمانے لگے چھپ رہو میں نے حد تعلیشانہوں سے دعا کی تھی کہ میری زندگی مالداروں کیسی ہو اور میری موت فقیروں کیسی ہو اللہ اکبر یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا عطا بن یسکار اس طرح نمہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے انتقال کا وقت قریب تھا شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا تم مجھ سے جھوٹ بولتا رکھا اور آہ تم مجھ سے جھوٹ ہی گیا آج میرے جال میں سے تُو چھوٹ ہی گیا میرے بس میں نہ آیا یا میں تجھے پکڑ نہ سکا نہ میں تجھے ظالموں میں شمار نہ کر سکا دوزہوں میں شمار نہ کر سکا وہ فرمانے لگے مجھے تجھ سے اب تک بھی اتمنان نہیں ہے حضرت عطا بن یزار بستلانہ فرمانے لگے کہ مجھے اب بھی تجھ سے اتمنان نہیں ہے کہ موت کے وقت بھی تو مجھے جیسی باتیں کر رہا ہے ظالم تفا ہو جا یہاں سے یہ ان بزرگوں کے ہی حوصلے تھے ان ولیوں کے ان تغمروں کے ان نبیوں کے اور ہمارے صحابہ اکرام کے ہی حوصلے ہیں آج کی دنیا اس سے کئی حد توق تلکہ بہت دور ہے ایک اور صحابہ اکرام بستلانہ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید کے پاس ان کے انتقال کے وقت میں مجود تھا وہ قرآن شریف تغرہے تھے کسی نے عرض کیا کہ یہ وقت بہت کنزوری کا ہے یہ تلاوت کا کیا وقت ہے فرمانے لگے اس سے زیادہ اچھا وقت تلاوت کا کون سا ہوگا میرا نامہ مال میں اس وقت قرآن پاک کی تلاوت لکھی جا رہی ہوگی میرا نامہ مال اس وقت بن ہو رہا ہے حضرت جنید رستالانہ امی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ابو سعید حضرت ابو سعید خزاز احمد اللہ انتقال کے وقت بہت ہی مزے کر رہے تھے تو ان سے پوچھا گیا کیا بات تھی فرمانے لگے کہ اگر اس وقت ان کی روخ کو اشتیاب میں اڑ جاتی تب بھی ان کو اتنی تقلیف نہ ہوتی ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک بزرگ کے پاس بیٹھا تھا ایک فقیر آیا اور کہنی لگا یہاں کوئی پاک ساکھ جگہ ہے ایسی جگہ ہے جہاں کوئی مر جائے انہوں نے کہا یہ ایک جگہ ہے یہاں پر آپ بیٹھ جائیں جہاں پانی کا چشمہ بھی تھا وہ اس کے قریب بیٹھ گیا وضو کی نماز پڑی اور اس کے بعد پاؤں پھلا کر لیٹ گیا اور مر گیا اللہ تعالیٰ ایسے ایسے لوگوں کی بھی موت ہوئی ہے جس سے ہماری روح تک دند رہ جاتی ہے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی موت پر کسی کو دے ایک فقیر کی موت آج ہمارے در پر کوئی فقیر آتا ہے ہم اس کو دھکے مار کے نکال دیتے ہیں آج ہمارے گھر میں کوئی فقیر آتا ہے مانگنے کے لیے اللہ کے بندو اللہ کے پیارو وہ تم سے کیا مانگ رہا ہے کبھی اس بیعتے اگور تو کرو کہ اللہ کے نام پر مجھے ایک رکھویا دے دو اللہ کے نام پر مجھے بیسر پر دے دو تم نے اللہ کے نام پر دینے ہیں تم نے اللہ کے نام پر دینے ہیں اپنے نام پر نہیں اس فقیر کو وہ نہیں ہی دینے تم نے تم نے تو اللہ کے نام پر دینے ہیں تم نے اپنا صدقہ خیرات اللہ کے نام پر دینا ہے اور کبھی بھی کسی کو پھٹکار کبھی کسی کو لانت کبھی کسی کو دھکے نہ دو کہ کسی بزرگ کی بندی بھی چھوٹ جاتے ہیں لیکن فقیر اگر بدعویٰ دے دے تو کبھی بھی واپس نہیں آتی واپس کبھی نہیں لی جاتی تو فقیروں کو بھی آپ کو بھی دتکارانہ کریں اللہ کے نام پر مانگ رہی ہیں ہے تو دے دو نہیں ہے تو پھر دینے کا گادہ کر لیں یہ ضرور کیا کریں حضرت فاطمہ رضی اللہ پر نہ کہتی ہے کہ جب نبی پیغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کا وقت آیا تو ہم سب بہت خونزدہ تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے اللہ پاک سے ملنے کی تیاری کر رہے تھے اپنی امت کے لیے رو رہے تھے اپنی فکر نہیں اپنی امت کی فکر تھی میرے پیارے بہن اور بھائیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے تمام باتیں پسند آئی ہوں گی اور امید کرتی ہوں کہ میرے چھوٹے چھوٹے قصے جو میں نے اچھائی اور برائی کہ آپ کو سنائے ہیں یہ بھی آپ پسند آئے ہوں گے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پہنکہ آپ میرے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اجازت دیں اتنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پہ آپ کے تمام پریشانی دک ٹکلی فنگ ختم کرتے اللہ پہ کبتے ممت سگیری تبی